شروع اللہ کے نام سے جنرحات مہربام اور رہن بالا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکے چھپکے تبلیغ شروع کی تھی لیکن چونکہ ہر آدمی کے سامنے جو آپ کے پاس آتا اللہ کا حکم بیان فرماتے ایک خدا کو سب کو پیدا کرنے والا بتاتے لوگ سنتے لیکن جواب نہ پاتے البتہ اپنے گھروں اور مجلسوں میں جا جا کر اس نئے دین کا ذکر کرتے اور مزاق اڑاتے اس طرح اسلام کا ذکر گھر گھر چھڑ گیا لوگ سن سن کر حیران بھی ہو رہے تھے اور غصے سے دانت بھی پیستے لیکن یہ پتا نہ چلتا کہ کون کون مسلمان ہو گئے ہیں اس لیے چھپ رہ جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان یا تبلیغ شروع نہ کی تھی اس لیے کسی کو ان پر سختی کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی حضرت ابو بخر کا اثر تمام قبیلوں پر تھا اس لیے اسلام اپنانے کے بعد آپ نے اپنے ہر ملاقاتی سے اسلام کی بات کہنی شروع کر دی لوگ سنتے اثر قبول کرتے اور اسلام اپنا لیتے چنانچہ آپ کی کوششوں سے حضرت عثمان بن افان حضرت طلہ بن عبداللہ حضرت سعید بن ابی وقاس حضرت عبد الرحمان بن عوف حضرت زبیر بن عباس ایمان لائے ان ہستیوں میں حضرت عثمان کافی مالدار تھے کہ اسی وجہ سے لوگ انہیں غنی کہا کرتے تھے اب ان سب لوگوں نے مل کر تبلیغ کا کام شروع کیا لیکن یہ تبلیغ ابھی تک رازداری کے ساتھ ہو رہی تھی پھر بھی ان تمام کوششوں کے نتیجے میں دھیرے دھیرے اسلام پھیلنے لگا چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن زرہ حضرت ابو طلہ عبداللہ عصد بن حلال حضرت عصد بن مجعون حضرت قدامہ بن مجعون حضرت سعید بن زید حضرت فاطمہ حضرت سعید بن زید کی بیوی بغیرہ بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے دھیرے دھیرے مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی ابھی تک یہ لوگ مکہ کے سرداروں سے ڈرتے تھے اس لیے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے نماز چھپ کر پڑتے تھے یا تو اپنے گھروں کے کمروں میں گھس کر نماز عدا کرتے تھے یا پہاڑوں کے دروں میں اور غاروں میں جا کر نماز پڑتے تھے جو کی ہر اپنی اپنے مسلمان ہونے کو چھپاتا تھا اس لیے مسلمانوں کو بھی معلوم تھا کہ کون کون سے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر حضرت سعد بن عبی وقاس کے بھائی حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عمار بن یاسر حضرت زبیر بھی مسلمان ہو گئے جو لوگ بھی مسلمان ہوئے فیہ اپنے اخلاق میں سب سے نمائع تھے لیکن مالدار بلکل نہ تھے بلکہ اکثر تو غلام اور لونڈیاں تھی اس وقت کے مسلمان نمازیں بھی چھپ چھپ کر پڑتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پہاڑی دروں میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے کبھی کبھی حضرت علی کو بھی ساتھ لے جاتے تھے اور اپنے ساتھ نماز پڑھاتے تھے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی کو ساتھ لے کر ایک درے میں پانچے نماز کا وقت ہو گیا تھا دونوں نماز پڑھنے لگے اتفاق سے حضرت علی کے چچا ابو طالب ادھر سے آ نکلے ابو طالب کے ساتھ حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی بھی تھے دونوں قریب کھڑے تھے حیرت بھری نظروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے لگے کچھ دیر کے بعد ابو طالب نے حضرت جعفر سے کہا حبل کی قسم جس طریقے پر محمد نماز پڑھ رہے ہیں بڑا ہی دل لبھانے والا طریقہ ہے جعفر تو بھی اپنے چچے رے بھائی کے بازو میں کھڑا ہو جا فوراں حضرت جعفر دوسری طرف کھڑے ہو گئے نماز پڑھتے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر تم مسلمان ہو جاؤ حضرت جعفر نے بھی اسلام اپنا لیا حضور نے دعا دی اللہ تجھے جنت میں دو بازو دے جس سے تو فردوس میں اڑ سکے اسی دن سے آپ کا نام جعفر تیار ہو گیا نماز پڑھ چکے تو آپ نے ابو طالب کو کھڑے دیکھا آپ نے اپنے چچا کو سلام کیا ابو طالب نے پوچھا بیٹے یہ تم کیا کر رہے ہو چچا نماز پڑھ رہا ہوں ابو طالب نے حیران ہو کر پوچھا نماز پڑھ رہے تھے تمہارے سامنے تو کوئی خدا نہ تھا حضور نے بتایا میں بتو کو سامنے رکھ کر نماز نہیں پڑھتا پھر کس کی نماز پڑھ رہے تھے ابو طالب نے پوچھا اس خدا کی جس نے سب کچھ پیدا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نماز کا یہ طریقہ تم نے کس سے سیکھا ابو طالب نے پوچھا چچا جبریل فرشتے سے آپ کو بہیرہ راہب کا واقعہ یاد ہے ہاں یاد ہے مجھ پر وہی نازل ہونا شروع ہو گئی ہے اللہ نے مجھے پیغمبری کے لیے چن لیا ہے تم پر اللہ کا پیغام نازل ہوا آپ نے قرآن کی تلاوہ شروع کر دی ابو طالب سن رہے تھے ان کے دل پر آیتوں کا اثر ہو رہا تھا بدن کاپنے لگا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے تو ابو طالب نے پوچھا یہ کون سا مذہب ہے آپ نے بتایا یہ ابراہیم کا طریقہ ہے انہی کا دیا ہوا یہ نام اسلام ہے اور اس کے ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں ابو طالب بولے بیٹے یہ تو بڑا اچھا مذہب ہے اللہ کی عبادت کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے ہمیں فقر ہے کہ ہمارے خاندان میں نبی پیدا ہوا پیارے بیٹے تمہارے دادا کی پیشنگوئی پوری ہوئی کیا تم جانتے ہو وہ پیشنگوئی کیا تھی نہیں چچا آپ نے کہا میں بتاتا ہوں ابو طالب بولے جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارے دادا نے تمہارا نام محمد رکھا تھا لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام کیا اور نرالہ کیوں رکھا ہے تو آپ نے کہا اس لیے کی میرا پوتا دنیا میں سورج بن کر چمکے گا بیٹے اب جب کی تم پر وحی آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اللہ نے تمہیں اپنا رسول بنا لیا ہے تو یقینا تم حجاز کے نہیں عرب کے نہیں پوری دنیا کے سورج بن کر چمکو گے ابو طالب آپ کے چچا تھے سرپرست تھے بزرگ تھے آپ کو ان کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہ ہوتی تھی لیکن جب آپ نے ابو طالب کی باتیں سنی تو کہنے کی ہمت ہوئی آپ نے فرمایا چچا آپ بھی مسلمان ہو جائیں ابو طالب بولے میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور تیرے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھوں اندیکھے خدا کو پوجھوں پر باپ دادا کے مذہب کو چھوڑتے ہوئے شرم آتی ہے جب لوگ کہیں گے کہ اپنے بھتیجے کا دھرم اپنا لیا تو کیا جواب دوں گا شرم وغیرہ سے کٹ کٹ کر رہ جاؤں گا ہاں میں تمہاری مدد کرتے رہنے کا وعدہ کرتا ہوں میرے بھتیجے جیتے جی کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا میری تلوار اس کے سر پر چمک جائے گی جو تم کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے گا ہاں علی اور جعفر کو میں نے اجازت دی یہ دونوں تیرے مذہب میں رہے گئے ابو طالب نے حضرت علی سے کہا بیٹا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑنا جو مذہب تم نے اپنایا ہے زندگی بھر اس کا ساتھ دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کا شکریہ آدھا کیا ابو طالب گھر چلے گئے حضور علی اور جعفر کو لے کر اپنے مکان پر آ گئے ابو طالب کی اس حمایت کے وعدے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے کچھ دنوں کے بعد حضور صفہ پہاڑی پر چڑ گئے اور اونچی آواز سے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر پکارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی تمام قبیلے کے سردار رئیس امیر غریب جمع ہو گئے عرب میں یہ طریقہ تھا کہ جب کسی کو کچھ کہنا ہوتا تو کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر لوگوں کو بلاتا جب سب آ جاتے تو جو کچھ کہنا ہوتا کہہ دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفہ پہاڑی پر چڑ کر مکہ والوں کو بلائیا جب قریب قریب سب لوگ آ گئے تو آپ نے پوچھا لوگو تم مجھے کیا سمجھتے ہو ہر طرف سے آواز آئی آپ امین ہیں کبھی آپ نے خیانت نہیں کی آپ صادق ہیں کبھی آپ جھوٹ نہیں بولے آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کی صبح کو یا شام کو دشمن کا حملہ ہونے والا ہے تو کیا تم مجھے سچا جانو گے سب نے ایک زبان ہو کر کہا بے شک سچا جانے گے کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ بات کا سچا پایا ہے آپ نے فرمایا اچھا سنو عذابِ الٰہی نزدیک آ گیا ہے تم خدا پر ایمان لاؤ بتوں کی پوجہ چھوڑ دو تاکہ تم عذابِ الٰہی سے بچ جاؤ یہ سنتے ہی پورے مجمع میں شور مچ گیا اپنے معبودوں کے خلاف سنتے ہی کفار جنجلہ اٹھے بگڑ گئے ابو لہب ہس پڑا ابو لہب نے کہا تجھ پر حلاقت ہو کیا تم نے اس لیے جمع کیا ہے لوگ اتنے بگڑ گئے کی آپ پر حملے کا ارادہ کر لیا یہ الگ بات ہے کہ حملہ کرنے کی ہمت نہ پڑی ہمت نہ پڑنے کی فجاہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنوحاشم خاندان سے تھے جو خریش کا سب سے محترم قبیلہ مانا جاتا تھا اور اس کے کسی آدمی پر حملہ کرنا آسان نہ تھا اس لیے سب پیچ وطاب کھا کر رہ جائے اگلی قسم میں ہم جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس طرح سے تبلیغ کو انجام دیا اور تبلیغ کو انجام دینے کے بعد لوگوں نے کس طریقے کا رد و عمل کیا یہ بھی جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طریقے کی سختیاں شروع ہو گئیں کفار مکہ نے ان پر بہت ساری سختیاں گئیں یہ بھی جانیں گے کہ کفار مکہ کو مجلس شورا کیوں بلانا پڑ گئی